ملے گا ریلیف یا بڑے گی تکلیف نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اعتصاب عدالت کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد ادھر نیب نے بھی دو اپیلیں تیار کر لی فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کل چیلنج کی جائے گی الازیزیہ ریفرنس میں کم سزا کے خلاف بھی اپیل دائر ہوگی دبائی میں مزید 96 پاکستانیوں کی جائیداتوں کا انکشاف بیرونے ملک 1211 پاکستانیوں کی 2154 جائیداتیں موجود ایف آئیے کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ کیا علیمہ خان نے رقم ادا کر دی چیف جسٹس کا استفسار علیمہ نے ٹیکس نہیں دیا 13 جنوری تک کا وقت ہے ایف بی آر کا جواب عدالت نے دبائی میں جائیداتوں پر مفصل ریپورٹ 14 جنوری کو طلب کر دی سندھ کی سیاست میں ڈرام آئی موڑ دھڑے کے دھرے رہ گئے جوڑ توڑ سندھ فوما تھٹاؤ مشن سے لا تعلق ہوئے مہر برادران تو پیر پگارہ بھی تبدیلی والوں کے لیے بن گئے انجان فواد چودری کو ملاقات کا وقت نہ دیا پیپلز پارٹی اور فنکشنل لیگ میں قربتیں بڑھ گئیں ناصر شاہ کہتے ہیں امید ہے ایمکی ایم بھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی وزیراعظم امران خان سے گورنر سندھ امران اسماعیل کی ملاقات سندھ کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعظم سے علی گوہر مہر نے بھی ملاقات کی سندھ کے سیاسی امور اور مجموع صورتحال پر تبادلائے خیال وفا کی حکومت کا ہٹا ہوا جھول ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے ہم صوبہ ہی حکومت گرانے آ رہے ہیں آ جائیں پھر اپنی بھی خیر منائیں اکل ہے نہیں نئے حکومت میں آئیں پی ٹی آئی کے اپنے کتنے پانگے تانگے کی حکومت جو ہم کہتے ہیں وہ بنای ہوئی ہے آؤ سندھ حکومت گرا کر دکھاؤ پپلس پاٹی نے بھی موچوں کو دے دیا تاؤ مولا بک چاندیوں کہتے ہیں وفا کی حکمرانوں تم اپنی خیر مناؤ تم غروب ہم تلو ہو رہے ہیں رضا ربانی بولے جو مشک شروع ہوئی وہ سندھ تک محدود نہیں رہے گی مرادل شاہ کہتے ہیں مانگے تانگی کی حکومت بنانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جیرمن سینٹ کی چینڈ کے چند سے میں کوئی ایسا فیصلہ پارٹی لیول پر نہیں ہوا ہمارے ایک آنریبل نیمبر کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ان کا ایک ذاتی خیال تھا پاکسن پیپلس پارٹی کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا پیپلس پارٹی جیرمن سینٹ کو ہٹانے کے بیان سے پیچھے ہٹ گئی رحمان ملک نے بلاول بٹو کے ترجمان کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا کہا پیپلس پارٹی نے جیرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ نہیں کیا متاثرین زلزلہ کی امداد میٹو اور بینظیر انکم سپورٹ میں استعمال کی گئی حکومت نے امانت میں خیانت کی لوگ آج بھی خیموں اور ٹین کے گھروں میں بدترین حالات میں گزر رہے ہیں ڈیم نہ بنا اور متاثرین زلزلہ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو خود لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کریں گے دادرسی کیس میں چیف جسٹس ساقی بن سار کے ریمارکس شیئرمن ایرام انصوبوں اور فرنس کی تفصیلات سمیت پانا آدھا نہ ہو اور لٹ گیا تیرہ رب کا جواب بھی تو کسی نے دینا ہے کھلی چھٹی نہیں دے سکتے ایجن گاجن ہاؤزنگ فراج کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس مزید بولے کہ بادشاہی تو اصل میں ایجن والوں نے کی ہے جو بادشاہ کو ہی لوٹ کر لے گئے فرقین بیٹھ کر معاملہ حل کریں زیرے التوا مقدمات کا الزام ہمیں دیا جاتا ہے قانون نہیں بنا سکتے صرف تشریح کر سکتے ہیں عدالتی ذابطہ ایکار کو دور حاضر کے مطابق ڈھالا اب باقی کام پارلیمنٹ کا ہے اکلیوتے اسے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس مزید کہا لاو کمیشن کی تجاویز منظور ہو جاتی تو فراہمی انصاف میں آسانی ہو جاتی چین پاکستان کو دو ارب ڈالر دے گا قرضہ آٹھ فیصد سود اور کمیشن بنیادوں پر دیا جائے گا موہدہ وزرعظم امران خان کے دورہ چین کے موقع پر ہوا رقم سے پاکستان کو ذرہ مبادلہ کے زخار کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی اکتصادی رابطہ کمیشن کی سندھ کو اضافی گیس سپلائی کی منظوری آزربائیجان اور پی ایس او کے دربیان فیل سپلائی واحدے کی سمبری پر فیصلہ موقع ادھر وزیرعظم کی زیرہ صدارت اطلاعات میں پی آئی اے مصلاحات کی متعلق غار امران خان سے سعودی سفیر پر ملے شاہ سلمان کا خصوصی پیغان پہنچایا نون لیگی سابق سینیٹر سیفور احمان سے لگجری گاڑیوں کی براندگی کا کیس ریپورٹ قطر کے سفیر، دفتر خارجہ کے افسران اور کلیکٹر کے خلاف چارڈ شیٹ ہے کیا آپ دو ملکوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ اتنے دلیر ہیں تو حامد بن جاسم کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں چیف چسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ، اتر مینالا کا کسٹم کے تفتیشی افسر سے مقالمہ سمات کل تک ملتبی جدہ میں سٹیل میلز ہیں اور نہ کبھی لندن جا کر چھپا مخالط کس مو سے میری گرفتاری کی بات کرتے ہیں؟ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی نے ایک بھی کیس نیب کو نہیں بھیجوایا اور انش ٹرین منصوبہ سفید ہاتھی ہے نیب نے ہاؤزنگ سوسائٹیز کے متاثرین میں نو اشاریہ سات چار سات ملین روپے کی چک تقسیم کیے چیر میں نیب کہتے ہیں بدنوانی کا خاتمہ والے انترجی ہے میگا کرپشن مقدمات شفافیت میریٹ اور قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے دہشت گردوں کی لویال آئی میں ایپ سی ٹریننگ سینٹر پر حملے کی کوشش آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کو رہائشی کمپاؤنڈ کے داخلی پوائنٹ پر روک لیا گیا فائرنگ کے تبادلے میں چار سکیورٹی اہل کار شہید دو زخمی فورسز نے کارروائی میں خودکش حملہ آور سمیت چار دہشت گردوں کو حلاق کر دیا کنٹرول لائن پر بھارتی اشتیال انگیزی کے خلاف پاکستان کا شدید احتجاج آج کائم مقام ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ طلبی شاکورٹ سیکٹر میں خاتون کی شہادت اور بچوں سمیت نوع شہروں کے زخمی ہونے پر احتجاجی مراسلہ جاری کیا گیا ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری مزید دون آجوان شہید کر دیئے بھارتی بربریت کے خلاف مظفر آباد اور کوٹلی میں مظاہر ہیں کراچی میں محکمہ فوڈ اینڈ کوالیٹی کنٹرول کے والا سبین آفٹ اوف کنٹرول کام چھوڑ کر موج مستیوں میں مصروف کی ایم سی دفتر میں افسر پر نوٹوں کی باریش کر دی چیف فوڈ ایکسپیکٹر نے جپٹی ڈائریکٹر ایڈبین محمد آہر پر نوٹ نچھاور کیے ڈاز کرنے کا بھی مظاہرہ میئر کراچی سارے معاملے سے بے خبر رہے نوجوان نسل کو نشے کی لانت سے بچانے کمیشن اینٹی نارکوٹیک سپورٹس کا تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے خلاف ایکشن کراچی سکھر اور حیدر آباد میں طلبہ کو نشے آور فروخت کرنے والے پانچ منشیات فروش کی رفتار گیارہ کلو سے زائد ہشیش اور کرسٹل آئیس پر آمر عزیز آباد کراچی میں ایمکی ایم کے بند دفتر میں آگ لگ گئی فائب رگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا آگ دفتر کے ہال میں موجود لیٹریچر میں لگی فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی واقعے پر ایمکی ایم پاکستان کا ادھار تشویش انتظامیاں آگ لگنے کی وجہ اور نقصان سے آگاہ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے نشہرہ کی ننی کلی کو مسلے والا دلندہ پکڑا گیا زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ننی مناخل کا قاتل یاسر خان محلے دار نکلا ڈی آئینے کی مدد سے شراخت ملزم قتل کرنے کے بعد نواز جنازہ میں بھی شریک ہوا ڈی آئی جی بردار محمد علی کی پریس کانفرنس دوسری جاریب عبد آباد کی فریاد کے قاتل ساتھ روز گزرنے کے باوجود پکڑے نہ گئے نئے ازم نئے امنگو اور نئے جذبوں کے ساتھ 2019 کا آغاز پاکستان سمیت دنیا بھر میں سال نو کا شہندار استقبال آتش بازی کے شہندار مظاہرے نئے سال پر صدر وزیراعظم وزراکی قوم کو مبارک بادے عمران خان نے غربت جہالت نائنصافی اور بدنوانی کے خاتمے کا عظم دور آیا کہا 2019 ملک میں سنہری دور کا آغاز ہے نیا سال شروع ہوتے ہی موسم کیلئی انگڑائی بارش اور برخباری کا نیا سسٹم ملک میں داخل کوئی جامران شاپ فیصل آباد سرگودہ اور دیگر علاقوں میں بوندہ باندی سکردو میں پارا منفی دس دگری تک جر گیا محکمہ موسمیات کی مطابق آئیلہ چند لیروں میں مختلف حصوں میں بارشوں کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں برخباری ہوں گی موسیقی